نام انیل جگی اور اس بہترین ونڈرفل کمپنی کے مارکٹنگ پلان میں سینئر مینیجر سینئر ریکل مینیجر اور لگ بگ تیرہ سال مجھے پورے ہو تیرہ سال پورے ہو چکے ہیں اور آج اس کے باوجود میں اس کمپنی کو بہت اچھے سے انجوائے کر رہا ہوں فیل کر رہا ہوں دوستو میرا آنا کیسے ہوا سب سے پہلے میں اپنے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے جب اپنی پڑھائی پوری کی اور پڑھائی پوری کرنے کے بعد ایک سپنا تھا کچھ بڑا بننے کا کچھ بڑا کرنے کا لیکن آدمی جب اپنی تیاری کرتا ہے تو نکلتا کہیں اور ہے اور راستہ کہیں اور اس کو مل جاتا ہے اسی دوران میں نے اپنی پڑھائی کے بعد اپنے کورس کو جوائن کیا جو ہوترل مینیزمنٹ تھا انسٹیٹیوٹ اف ہوترل مینیزمنٹ پوسہ انسٹیٹیوٹ سے میں نے اپنی پڑھائی بوری کی ہوترل مینیزمنٹ کی اس کا سیکس مانکہ ایک سٹار ہوتل کے اندر لیکن اس فائیسٹار ہوترل کے سکس مانکہ ایکسپیرنس نے مجھے بتا دیا تھا what is the difference between ایک جاب اور ایک بزنس میں فرق کیا ہوتا ہے میں کیونکہ بزنس منڈیٹ فیملی سے تھا بزنس فیملی سے بلاؤنگ کرتا تھا لیکن وہ چھے مہینے کے پیرنڈ نے مجھے سکھا دیا کہنے جگہ اگر تو جاب کرے گا تو تو ایک دائرے میں سیمت ہو کر کے رہ جائے گا اس جاب سیکٹر سے ہٹ کر کے میں نے اپنے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک adjustment جسے بولا جاتا ہے اور آدمی میں بولتا ہوں کہ جتنے بھی لڑکے اور لڑکیاں جتنے بھی courses کو جوائن کرتے ہیں اس courses کے جوائن کرنے کے بعد لگ بگ 60 to 70% بچے ایسے ہوتے ہیں جو اس کی پانچ سال کے سال کے عوضی کے اندر اندر اس industry کو چھوڑ کر کے ایک الگ طرف جا چکے ہوتے ہیں وہی کہانی کچھ میرے ساتھ بھی تھی میں بھی اپنی اس کہانی کو چھوڑ کر کے اپنے فیملی بزنس میں آ گیا تھا اور فیملی بزنس کے بعد میں نے آٹو پارٹس کا بزنس کیا اور آٹو پارٹس کے بزنس کے ساتھ ساتھ میں آج بھی بولتا ہوں ہاتھ بھی کالے تھے زبان بھی کالی تھی کپڑے بھی کالے تھے پیسہ بھی کالا تھا دھن بھی کالا تھا اور اپنی ایک جو ریپو ہوتی ہے وہ بھی کچھ ایسی ہی تھی اور اس سے باہر نکلنے کے بڑے پریاز کیے بڑے پریاز نہیں کیے میں نے کومیڈیٹی مارکٹ میں بزنس کو اپنا سیٹ کرنے کی کوشش کی اپنے آٹو پارٹس کے بزنس کے ساتھ کومیڈیٹی مارکٹ میں پیسہ لگایا پھر میں نے شیئر مارکٹ میں پیسہ لگایا پھر میں نے اپنی ڈیکٹ بنانے کی فیکٹری بنائی اور ڈیکٹ بنانے کے بعد میں نے ہول سل مارکٹ میں بھی اپنے آپ کو انوالو کیا کہ شہد میں کہیں کامیاب ہو جاؤں تو اپنے اس سسٹم کو بن کر کے آٹو پارٹس میں اور ادھر میں جانا چاہتا تھا لیکن میرے سارے پریاس بھی فل رہے اور لوسز بہت کھائے لیکن لوس نہیں ہوا آج میں آپ کو اپنی اس کہانی کا ایک ایک تت بتاؤں گا کیوں کیونکہ اس میں آپ کو پتا چلے کہ why forever and why not forever کیونکہ آج مارکٹ کے اندر اس پینڈمک کے اندر بہت ساری کمپنیز ہیں جو آج اپنا موں کھول کر کے بیٹھی ہیں بہت ساری سسٹم ہیں جو اپنا موں کھول کے بیٹھے ہیں لیکن ہمیں پتا نہیں چل پاتا صحیح اور غلط کا نرنے کیا ہے صحیح اور غلط کا راستہ کیا ہے دوز فرنڈز 2006 کے اندر میرے کو فرور ملا اور فرور بھی کیسے ملا میں اکثر بولتا ہوں کہ incident اور accident کا کوئی day and date decide نہیں ہوتا تو date decide نہیں تھا date decide نہیں تھا 2006 کے اندر فادر کے ساتھ کوئی challenge ہوئے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اور 14 دن کے اپنے ان کے treatment کے بعد جب refusal discharge report بن جاتی ہے تو گھر میں لے کے آ جاتے ہیں تو میرے پاس کوئی option بھی نہیں تھا کسی ایک انجان لیڈی نے مجھے بتایا ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی بتانے والا کوئی انجان ہو ہو سکتا ہے کوئی انجان وقتی ہو جو آپ سے کبھی نہ ملا ہو اور دوستو وہ لیڈی بھی مجھے کبھی نہیں ملی تھی اس لیڈی نے مجھے راستہ بتایا میں نے اس product کا استعمال کیا کیوں کیونکہ میرے پاس کوئی alternative نہیں تھا substitute نہیں تھا کیونکہ اس نے مجھے بتایا کہ کچھ ایسے پوشکتات ہیں ایسے nutrition ہیں جو آپ کے father کی اس problem میں بڑے اچھے کارگر ہو سکتے ہیں اور آپ کے father کو بہت اچھے result مل سکتے ہیں اس result کے طرف دیکھتے ہوئے دو گھنٹے جب اس وقتی سے میری بات چیت ہوتی ہے اور دو گھنٹے کے دوران میں صرف دو باتیں سمجھ باتا ہوں پہلی چیز no side effect دوسری چیز there is no cross reaction with the other medicine کیونکہ 16 گلیاں father کی چل رہی تھی result آیا اتنا بہترین result آیا کہ میرے father کو جن کو پندرہ بیس دن کا مہمان بول دیا تھا ایک نئی زندگی کے شروعات کر لیتے ہیں اس نئی زندگی کے دوران میرے father کی وہ زندگی ملی لیکن ان کی life کے ساتھ مجھے ایک lifestyle opportunity دکھی لیکن doubt تھا network marketing کو لے کر کے کیونکہ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن میرے ذہن میں کئی ساری ایسی network marketing company آئی کیوں کیونکہ میں امیر بننا چاہتا تھا بڑا بننا چاہتا تھا بڑا ہونا چاہتا تھا اسی کے جلتے جب کئی ساری company کے ساتھ میرا واسطہ پڑا اور میرے دماغ سے network کے end کو بھی انکار کر دیا تھا کہ آج کے بعد زندگی میں کبھی networking نہیں کروں گا لیکن جب اس کے ایک program کو دیکھا اور اس program نے میری زندگی بدل دی کیونکہ اس program کو گیا تو میں negative thought لے کر کے تھا لیکن وہاں پر جب میں بیٹھا تو ایک new born baby کی طرح بیٹھا تھا دوستو آج بھی میں آپ سے انرود کرتا ہوں کہ please اپنے past کو بھول کر کے بیٹھے گا کیونکہ میں آپ کو آپ کا future بتانے جا رہا ہوں کہ future میرا forever میں کیا ملا کیا مجھے اس میں میرا کیا دیا تو جب forever میں آیا تو میں نے اس کی opportunity کو دیکھا اور opportunity کو دیکھنے کے بعد سمجھنے کے بعد دیکھا کہ there is no joining fees no meeting charge no training charge no renewal charge nothing to worry nothing to lose and everything to get اس چیز نے مجھے پرباوت کر دیا کیوں کیونکہ میں بہت کچھ کھو چکا تھا اب کھونے کی ہمت نہیں تھی کرنے کی طاقت پوری تھی کرنے کا جوش پورا تھا جنون پورا تھا لیکن کھونے کا جوش نہیں تھا میرے اندر جب دیکھا کہ میں کھو کچھ نہیں سکتا سب کچھ پا سکتا ہوں تو میں نے اس انسٹری کو as a opportunity join کیا year 2006 میں اور جیسے ہی join کیا تو دوستو میرا پہلا چکا ہے 1036 1036 جب 1036 کا چک آتا ہے تو مزاک اڑا جاتا ہے اور مزاک کہاں سے اڑتا ہے سب سے پہلے اپنے گھر سے اپنے دوستوں سے اپنے رشداروں سے اپنے ہی لوگ آپ کا مزاک اڑا آتے ہیں اس سے اوپر اڑھا کیونکہ مجھے اس طاقت کا اندازہ ہو چکا تھا اگر ایک کمپنی کچھ بھی نہیں لیے بغیر اگر مجھے 1036 کا چک دے سکتی ہے تو آگے بھی بہت کچھ دے سکتی ہے تو میں نے ایک ہی لیسن دیا تھا کہ میں آج اس کمپنی سے ابھی کیول سیکھ رہا ہوں اور سیکھنے کے باوجود اگر مجھے کمپنی کچھ نہ کچھ انسینٹیو دے رہی ہے تو سب سے بڑی طاقت ہے کیونکہ میں کچھ لگا نہیں رہا اکثر بولوں گا دوستو دنیا کا ہر انسٹیچوٹ چاہ وہ نیشنل ہے ہے یا انٹرنیشنل ہے آپ کو دوسرے کی نوکری کرنا سکھاتا ہے فورور کا پہلا انسٹیچوٹ ہے جو آپ کو آپ کا مالک بننا سکھاتا ہے وہ مالکانہ حق میں لینا چاہتا تھا وہ اس انسٹی سے آگے بڑھنا چاہتا تھا اس انسٹی میں آنے کے بعد سٹرگل کیا سٹرگل کرنے کے بعد چار مہینے کے بعد میں نے ایک بلک کو اچھیو کیا جس کا نام تھا سپروائزر اور سپروائزر بننے کے بعد میرا پہلا چیک آتا ہے دس جار چھ سوڑ انچاس روپے اس چیک کو دیکھنے کے بعد مجھے وشواس ہو جاتا ہے کہ اگر یہ کمپنی سیکڑوں سے ہزاروں تک لے کر کے آ سکتی ہے تو ابھی لاکھوں تک بھی لے کر کے آئے گی اس نے میرے سپنے کو اور بڑا سپنا کیونکہ جب آپ کوئی سپنا لیتے ہیں تو آگے چلنے کے بعد آپ کا سپنا تھوڑا سا اور آگے پاؤں پسار لیتا ہے تو میرا بھی سپنا بڑا ہو گیا میں نے اپنے سپنے کو بڑا کیا اور دوستو اس نے بہت سٹرگل کی محنت کی محنت آدمی کہاں نہیں کرتا لیکن مجھے پتہ لگ چکا تھا کہ ایک ایسی انیسٹری جہاں پر گروت انلیمٹیڈ ہے تو میں کیوں نہ اپنی اس محنت کو ایک ہی جگہ لگاؤں بہت بڑی ٹیم کا نرمان کیا بہت سارے لوگوں نے ملا کیا کوئی فرق نہیں پڑتا ریفیوزل ریجیکشنز زندگی میں کہاں نہیں ملتی جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہسپٹل میں ایڈمیٹ کرانے جاتے ہو تو ریفیوزل ملتا ہے جب ایڈمیشن کرانے جاتے ہو تو ریفیوزل ملتا ہے جب کالیج میں جاتا تو ریفیوزل ملتا ہے جب چھادی کرنے جاتے ہو ریفیوزل ملتا ہے لیکن ہم اپنا راستہ بدلتے ہیں ارادہ نہیں بدلتے ہیں میں نے اپنے راستے کو بدلا اپنے ارادے کو نہیں بدلا اور کرتے ہوئے ایک دن و دن آگیا کہ جب اس کمپنی کے اندر بہت اچھی ٹیم کا نرمان کرنے کے بعد یارہ مہینے کے بعد میں اس کمپنی میں مینیزر لیول کو اچھیو کیا اور مینیزر لیول اچھیو کرنے کے بعد میرا پہلا چیک آیا تھا سکسٹی نائن تھاؤزن پائیو ہنڈڈ اس چیک کو دیکھنے کے بعد میری اس طاقت نے میرے کو کئی گناہ پاور دے دی تھی آج میں بہت کچھ بتانے والا ہوں اپنی جرنی کا ایک ایک نچوڑ آپ کے سامنے پرستط کروں گا کہ فورور نے مجھے کیسی لائف دی کیسا لائف سٹائل دیا کیسی لگزیوریس لائف میں لے کر کیا آیا اور وہ آپ کا وائے آپ کو کلیر کرنے والا ہے میری اس جرنی کے ساتھ بنے رہیے گا اور اسی کے بیچ میں پانچ مول منتر آپ کو دوں گا آج مول منتر جہاں سے ہماری شروعات ہوتی ہے تو تھوڑا سا آگے بڑا جب اس کمپنی کے پلیٹ فارم میں دیکھا کہ ایک انکم ہوتی ہے پروفیٹ شیئر اس پروفیٹ شیئر کا سپنا میں نے ساکار کر لیا کیونکہ جب میں پہلی بار پروفیٹ شیئر کو میرے اندر کی آگ کو کئی گناہ بڑھا دیا تھا ایک جوالہ مکھی پیدا کر دیا تھا کہ انیل جگی اگر اس کمپنی میں آئے ہو تو گیارہ طرح کی انکم ہے تب دس طرح کی ہوا کرتی تھی گیارویں طرح کی انکم دو جار گیار سے شروعی دس طرح کی انکم ہے ہم دس طرح کی کام کرنے کے باوجود ایک اچھی انکم نہیں لے پاتے لیکن یہاں پر دس طرح کی انکم کو انجوائے کرنے کا موقع ہمیں مل جاتا ہے اور اسی کے ساتھ میں نے اپنی اس طاقت کو اتنا بوسٹ اپ کر دیا کیونکہ وہاں پر میں نے مسٹر ریکس کو دیکھا تھا جو مجھے پہلی مینیزر کی پن ملی تھی اور مسٹر ریکس کے دوارہ ملی تھی جب میں مینیزر بنا تھا جولائی دوہزار ساتھ کے اندر اس طاقت نے مجھے کئی گناہ زیادہ بڑھا دیا اور میں نے اپنے پیشن کو اتنا بڑھایا کہ جو پروفیٹ شیئر بارہ مہینے میں کرنا تھا اس پروفیٹ شیئر کو میں نے ماتر نو مہینے میں کوالیفائی کر رہا کیوں کیونکہ اندر کی آگ اتنی لگ چکی تھی اندر کی طاقت اتنی لگ چکی تھی اس پروفیٹ شیئر کو اچھیو کرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ پروفیٹ شیئر لینے کے بعد کمپنی آپ کو بہت اچھے ٹریپس دیتی ہے آنے جانے کا کرایا دیتی ہے فلائٹ کی ٹریپس دیتی ہے اور بہت اچھے لگزوریس ہوتل میں رہنے کا موقع ملتا ہے اس چیز کو جندگی کو جینا چاہتا تھا کیونکہ وہی میرا ایک ڈریم تھا دوزار نو میں میرا پہلا پروفیٹ شیئر ہوا اور میں اس کے بعد میری جنرین آگے بڑھتی ہے اور آگے جنرین بڑھنے کے بعد میں آپ کو اپنی تھوڑی سی پروفائل بتانا چاہوں گا کہ میری پروفائل میں مجھے کیا کیا ملا پھر میں اپنی اس پروفائل کو ڈسکرائب بھی کر کے بتاؤں گا کہ اس میں کیا کیا لگزوریس لائک مجھے ملی دوستو میں نے جیسے پہلے بولا میری زندگی کی پہلی اور till last breath میری فارور لیونگ کمپنی ہے اور رہے گی till last breath کیوں کیونکہ اس کمپنی نے کھالی پیسہ ہی نہیں ایک عجت مان سممان مریادہ ریالیٹی ریسپیکٹ ریگارڈ لیولز اچیمنٹ نیشنل لیولز نیشنل ٹریول انٹرنیشنل ٹریول سب کچھ مجھے دیا اس کے جلتے اس کمپنی سے میں دو بار top 5 کوالیفائر میں آیا ایک بار 2010 کے اندر اور 2014 کے اندر میں انڈیا's top 5 کے اندر رینگ 3 میں آیا تھا دو بار اور اس کے بار آگے بڑھا تو پانچ بار میں نے اس کمپنی سے مارکٹنگ پلائے سوری کار پلان کو اچیو کیا آٹھ بار اس کمپنی سے میں نے ایک ایسے لیول کو پرابت کیا جس کو آج میں پراؤڈ سے کہہ سکتا ہوں اس کو کہلتے ہیں ایگل منیجر یہ اس کی کیپ ہے اور یہ مجھے آج اتنا بڑا پراؤڈ کے ساتھ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ کیپ کو لینے والا پورے انڈیا کے اندر انیل جگی ہے اور وہ وہ صرف اور صرف میری ٹیم کی وجہ سے ہے اگر میری ٹیم میرے لوگ میرے ساتھ نہیں ہوتے تو میں یہاں پر نہیں ہوتا اور اس ٹیم کا کرکس کیا ہے وہ بھی میں آج آپ کو بتانے والا ہوں اور اسی کے ساتھ اس کمپنی سے دس بار میں نے ریگلر چیئرمن بونس کو کالیفائی کیا دس بار میں گلوبل لیلی کالیفائیر بنا بارہ بار میں اس کمپنی سے اس تیرہ سال کی ٹوٹل جرنی ٹوٹین تھا بھی چل رہا ہے رننگ میں ہے تیرہ سال کی جرنی میں بارہ بار میں اس کمپنی سے مینجر ریٹریٹ کو میں نے کوالیفائیر کیا اور دو بار پیچھے میں نے گولڈ مینجر ریٹریٹ دو بار پہلے کیا اور تھرڈ بار بھی میرا ہو چکا ہے لیکن سب سے بڑی بات آج میں آپ کو اس لیوش لائف کی جرنی کا اندازہ بتانا چاہتا ہوں جب میں پڑھتا تھا شادی ہوئی تھی تو اپنی آمدنی کا ذریعہ بڑا چھوٹا تھا تمنایں بہت بڑی ہوا کرتی تھی اس تمناوں کو لے کر کے زندگی میں ایک ہی شونک ہوتا تھا کہ یار مجھے گھومنے جانا ہے تو ہم کہاں جا سکتے تھے اپنے پیسے کے دائرے کو لے کر کے ڈلی سے کلو منالی ڈلی سے شملہ ڈلی سے نینی تال ڈلی سے منصوری بس وہیں تک ہماری حد اور وقت ختم ہو جاتی ہے لیکن تمنا ہمیشہ رہتی تھی کہ میں بھی کسی دن ہوای جہاج کی سیر کروں گا سپنے لیا کرتا تھا دیکھتا تھا فلموں میں جب دیکھا کہ ایک لیوش لائیو کو دیکھا ایک پچھر آئی تھی دل والے دلنیاں لے جائیں گے ڈی 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 اس پچھر کو دیکھا اس پچھر کو دیکھنے کے بعد پتہ لگا کہ واقعی اس پچھر کی طاقت میں فلم آیا کیا گیا تھا اس کی بیک گراؤن اس کی بیک گراؤن کیا تھا سیوڈجر لینڈ دیمارڈ میں ایک سپنا آ گیا دوستو سیکرٹ بک کا ایک بہت اچھا لیسن ہے دل آف سیک دل آف اٹریکشن وہ ل آف اٹریکشن میرا وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ایک دن ایسا سمہ کب آئے گا کہ جب میں بھی وہاں پر جاؤں گا اور دو جار گیارہ کے اندر جب میں نے گلوبل لیلی کو کوالیفائی کیا تو بائی چاس میرا ویزا نہ لگنے کی وجہ سے کمپنی نے مجھے ایک یوروپین ریلی میں انوائیڈ کیا اور اس یوروپین ریلی کے اندر مجھے آسٹیا ویہنار اور سویڈجر لینڈ جانے کا موقع ملا اور اس سویڈجر لینڈ میں جانے کے بعد جب میں نے وہاں کی لیوش لائف کو دیکھا اس لگزوریس ہوتل کو دیکھا اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب بڑی جگہ جاتے ہیں تو ہمارے سپنے بھی بڑے ہو جاتے ہیں اور میں نے اس لگزوریس ہوتل کو دیکھنے کے بعد اس جرنی کو جو میں نے انجوائے کیا جو میرے دس دن کا ٹرپ تھا اس ٹرپ نے مجھے اتنا مضبوط بنا دیا کہ میرے اندر ایک حیبٹ ڈال دی کہ انیل جگہ آج کے بعد ایک حیبٹ ڈال لے اگر تجھے فورور کو کرنا ہے تو تیرے کو فورور کے ہر انسینٹیو کو انجوائے کرنا ہے ہر انسینٹیو کو انجوائے کرنے کا ارادہ یہاں سے بنایا تھا کیوں؟ کیونکہ بہت اچھی بات بولی جاتی ہے کہ جب آدمی کے اندر جد اور پرینہ ہوتی ہے تو آدمی دنیا کا ہر مقابلہ ہر کٹھور راستہ تیہ کرنے کو تیار ہوتا ہے پرابلم کہاں بناتی ہے جس دن آپ کو اپنی بادھاؤں کے بیچ آپ مسکراتے ہوئے آگے نکلتے ہیں اور اپنی بادھاؤں کو چھوڑتے ہوئے آگے نکلتے ہیں اور بادھاؤں کے باوجود بھی آپ کے چہرے کی مسکرات ہوتی ہے تو سمجھ لینا آپ صحیح راستے پر ہیں آپ کامیابی کے راستے پر ہیں میں نے کبھی بھی بادھاؤں کو نہیں دیکھا تھا میں آج بھی بات کرتا ہوں جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے چھوٹے ہوتے ہم لوگ پارکوں میں جایا کرتے تھے پارکوں کے اندر ایک سواغ کرتی تھی اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک بہت اچھی سی گیم ہوتی تھی جسے ہم سیسا بولتے ہیں ایک پلیٹ فارم بنا ہوتا تھا وہ ایک فٹا بنا ہوتا تھا اس کے اپر بچے بیٹھتے تھے ہم لوگ بیٹھتے تھے تو ایک طرف سے نیچے ہوتا تھا ایک طرف سے اوپر ہوتا تھا آج اس کے پیچھے ایک لیسن دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری ہمارے ٹارگٹ چھوٹے لیں گے تو ہمیں ٹربل اسی سے کتنا بڑی لگے گی ٹارگٹ چھوٹا ہوگا تو ٹربل بڑی ہوگی اگر آپ کا ٹارگٹ بڑا ہو گیا تو ٹربل اپنے آپ سے چھوٹی ہو جائے گی پرابلم کہاں پر ہے ہمارے آج ٹارگٹ چھوٹے ہیں ٹربل بڑی لگتی ہے میں نے سلیوش لائف کو دیکھا دوزار بارہ کے اندر وہ دن بھول یاد آتا ہے مجھے جب میں پہلی بار اریزونا امریکہ کے اندر گیا تھا اور اریزونا امریکہ کے اندر لینو باربوسا انہوں نے پہلی بار بارہ ہزار پانچ سو سی سی کو کوالی فائی کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ آج میں دنیا کا سب سے بڑا لیڈر بنا ہوں بارہ ہزار پانچ سو سی سی کو کروس کرنے والا میں اکلوتا بکتی ہوں باوجود اس کے اگر آج بھی مجھے لوگ نو کہہ رہے ہیں تو آپ آج کس نو سے کیوں پیچھے اٹ رہے ہیں اس چیز نے ایک لہسن دے دیا یہاں پر ایک دماغ میں ایک سکھا ایک پلس پوائنٹ اور دے دیا ایک میل کا پتھر اور گھڑا کر دیا کہانے کے جگہ آج کے بعد جو جہے اسی چیز کو دیکھنا ہے دوزار بانہ کے اندر مجھے لاؤس ویگاس جانے کا موقع ملا ایل وی اس سیزر پیلیس ہوتل میں جانے کا موقع ملا جہاں کا کرایا 45,000 پر ڈے تھا دوستو اس 45,000 میں ہم لوگ پیکز لے لیتے ہیں پورا کا پورا ٹرپ کا اس 45,000 پر ڈے کا روم کمپنی نے مجھے دیا وہ جو لگزیوریس لائف دی وہ جو لیوش میرا لائفٹائل بنایا اس کمپنی نے بنایا کیوں کیونکہ جب آپ اس کمپنی میں آتے ہیں تو کمپنی آپ کو ایک بہت بڑی سیلیبریٹی کی طرح ٹیٹ کرتی ہے کمپنی آپ کو اس لیول پر آتی ہے جیسے آپ اس کمپنی کے رول موڈل بن چکے ہو تو وہی رول موڈل کی طرح یہ کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی دو دار بارہ کے بعد میں آگے چلتا ہوں کمپنی نے ملیشیا کا ٹرپ مجھے دیا ملیشیا میں جب گیا تو جانے سے پہلے میں نے اپنی بھانجی سے پوچھا تھا کہ ملیشیا میں سب سے خوبصورت اور لگزیوریس جگہ کہاں ہے تو اس نے کہا تھا چاچہ وہاں پر ایک سنوے لیگون سنوے سپا سنوے پیرامیڈ ہے لیکن اس کا دو سو ڈالر اس کا صرف سرچارج ہے اگر آپ نے اس کو کھیول دیکھنا مات رہے تو آپ اس کو دیکھنے کے لیے جرور جائیے گا دوستو آج مجھے بتاتے وہ خوشی ہوتی ہے کہ جب میں وہاں پر گیا تو کمپنی نے اکومیڈیشن سنوے لیگون میں دیا وہ میری جندگی کا بہت بڑا سپنا تھا سپنا یہیں ختم نہیں ہوتا کیونکہ جب ہم سپنے لیتے ہیں میں نے بولا کہ یہ وہ ٹارچ ہے کہ جہاں تک آپ کی روشنی جاتی ہے یہ ٹارچ آپ کی روشنی کو اور آگے بڑھا کے لے چلی جاتی ہے تو وہی میرے ساتھ بھی ہوا دو جار تیرہ کے اندر مجھے جانے کا موقع ملہا ہوایین آئیلینڈ مجھے پتہ لگا کہ ہوایین آئیلینڈ ایک ایسا آئیلینڈ ہے جہاں پر امریکن لوگ یو ایس کی پراپٹی ہے اور یو ایس کے لوگوں کا بھی ایک سپنا ہوتا ہے کہ ایک دن میں وہاں پر جاؤں اور مسٹر ریکس بولتے ہیں میں ان کو سلام سیلیوٹ کرتا ہوں اس پلیٹ فارم سے کہ انہوں نے بولا کہ میری جندگی کا سب سے بڑا ڈریم پلیس ہے ہوایین آئیلینڈ دیکھنی کے تمنا اوڑی ہونو لولو اس کے ائرپورٹ کا نام ہے جب وہاں پر اترتے ہیں اور اتر کے میرے ایک دوست وہاں پر گئے تھے مسٹر ضرور سنگھ میں نے ضرور سنگھ سے پوچھا میں کہا یار تیرے کو کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے وہاں کا ہوایین آئیلینڈ کا تو مجھے بتا کہ مجھے وہاں پر کہاں کا جانا کس پلیس کو دیکھ کر گیا ہمیں یہ لگتا ہے کہ کہ کہیں پر وہ چوک نہ ہو جائے ہم وہاں پر ہو کر کے آ جائیں اور کہیں وہ رہ نہ جائے اسی کے ساتھ اس نے مجھے بتایا ایک جگی ایک نہ کبھی بھی جانا ایک وائیکی کی بیچ پر جرور جانا وائیکی کی بیچ وہاں کا سب سے ایکسلنٹ بیچ ہے بیوٹیول بیچ ہے اور دوست آپ یقین مانو گے جب مجھے وہاں کا سپریم انٹرنیشنل ہوتل میں ایکومنڈیشن ملتی ہے تو ایکومنڈیشن میری وائیکی کی بیچ کے اوپر تھی کیونکہ وائیکی کی بیچ سے تھوڑی سی دور جب شام کو میں اپنے روم میں جاتا ہوں روم کی گیلری کو کھلتا ہوں تو بھار سے فوار آ رہی ہوتی ہے پانی کی میں واشمن کو بیل مین کو بلاتا ہوں کہ میں کہہ یہ فوار کیسی آ رہی کیونکہ شام اوچکی تھی ہوا دوزار چودہ میں میں نے کوالیفائی کیا اگین گلوبر لیلی لندن کے اندر جے ڈوی میری جب میں اپنی ساتھ کے لیڈی سے بیٹھا ہوای جہاز کے اندر تو میں نے اس سے پوچھ لیا کہ اس نے میں اسے پوچھا کہ we are are you going to لندن and where are staying there over جے ڈوی میری جے ڈوی میری ووی جے ڈوی میری سوچو کہ اسی میں جا کر کے میری اکومیڈیشن ہوئی دوزار پندرہ میں میری جرنی ختم نہیں ہوتی ہے دوزار پندرہ میں میرا میں نے کوالیفائی کیا گلوبل لیلی سنگاپور سنگاپور کے اندر جب گئے تو پتہ چلا کہ سنگاپور کا ایک لینڈمارک ہے جہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا تھری ٹاورز ہیں اور تھری ٹاورز کے اوپر ایک بے بنا ہوا ہے اس بے کی وہ پہچان ہے that is مرینا بے سیٹس جب ہماری والو بس جا کر کے رکھتی ہے ائرپورٹ سے جب جا کے رکھتی ہے تو وہ جا کے رکھتی ہے اس کے پلیٹ فارم پر جہاں پر ہوتل تھا سنگاپور کا سب سے بڑا مرینا بے سینڈس 57 سٹوری ہوتل جس کے تین ٹاورز ہیں اس تین ٹاورز کے اوپر ایک بے بنی ہے اور دوستو بے معلوم کیا ہے اس کا ہے سوئنگ پول ورڈس ہائیس سوئنگ پول ایک گانا سنا تھا نا کہ آج میں اوپر آسما نیچے وہی میرے ساتھ ہوا کہ میں اوپر تھا اور آسما نیچے تھا بیلڈنگیں نیچے تھی اس سوئنگ پول میں جانے کے لیے آپ کو ایک پرسن کے لیے 80 ڈالرز دینے پڑتے ہیں اگر آپ اس میں جاتے ہیں اس پروپرٹی میں جاتے ہیں تو آپ کو 80 ڈالرز پے کر کے صرف سوئنگ پول کے اندر کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے اور ہم لوگ پانچ دن تک ہم لوگوں نے انجوائے کیا سوئنگ پول کا صبح سے لیکن رات تک جب تک کوئی ویسل مارنے والے نہیں آتے تھے تب تک نکلتے نہیں تھے کیوں کہ زندگی نہ ملے گی دوبارہ پتہ نہیں کب آنا ہوگا پتہ نہیں کیا بیسا ہوگا پتہ نہیں کب ایسی لیویش لائف ہوگی ہماری شاید نہیں 2015 کے بعد اگین میری جرنی ختم نہیں ہوئی 2016 کے اندر جونس برگ جونس برگ کے بار 2017 کے اندر مجھے دوبائی جانے کا موقع ملا اور دوبائی کے اگین جے ڈیو میریٹ ٹوین اوٹرل کے اندر جو ٹوین بیلڈنگ تھی اس کے اندر جانے کا موقع ملا اور سیونٹی سٹیوری بیلڈنگ تھی وہ جو ٹوین ٹاور تھا اس ٹوین ٹاور کا جو انجوائے ہم نے کیا جو مزہ ہم نے لیا آج وہی لیوش لائف ہے 2018 کے اندر مجھے موقع ملا ہوم آفیس جانے کا ڈیلس جانے کا جب ڈیلس میں کمپنی نے انہیں انوائٹ کیا کیونکہ کمپنی کو 40 ایرز ہو چکے تھے اور 40 ایرز کے باوجود کمپنی نے اومنی ہوترل کے اندر ہمارا ایکومنڈیشن کیا اور ایکومنڈیشن کے بعد جب وہاں کی لگزریس لائف کو دیکھا تو بہت الگ مزہ میں اکیلا نہیں گیا میں اور میرا پارٹنر میرا سپاؤس جب بھی آپ اس کمپنی میں کوئی بھی ایچیومنٹ کو حاصل کرتے ہیں تو آپ اور آپ کی وائف دونوں کو فلی پیڈ ٹرپ ملتا ہے اور فلی پیڈ ٹرپ کے بعد لگزریس لائف ملتی ہے اور اتنا ہی نہیں دوستو کمپنی آپ کو وہاں پر گھومنے کا اور وہاں پر انجوائے کرنے کا پیسہ بھی آپ کو ساتھ دیتی ہے یہ وہ ویزا ہے یہ وہ ویزا ہے کریڈٹ کارڈ ہے جو آپ کو ملتے ہیں اور مجھے کی بات آپ دیکھیں گے کہ اس کریڈٹ کارڈ پر کسی بھی ہوتل کا نام نہیں ہے یہ صرف نام کیا ہے اوپر آپ دیکھیں گے فور آور تو فور آور کی اتنی بڑی طاقت کہ آپ کے ہاتھ میں کریڈٹ کارڈ پکڑاتی ہے اور اس کریڈٹ کارڈ میں انڈین کرنسی کے انسار اراؤنڈ 80,000 روپیہ ہوتا ہے اس 80,000 روپیہ کو ہم چاہے ہوتل میں خرچیں چاہے ہم مال میں خرچیں چاہے ہم اپنے ایکیوبنٹ لیں چاہے ہم اپنی زندگی کے لائفٹیل کو انجوائے کریں اور میں نے وہاں سے ایک ٹی وی کھریدا اور ایک LCD کھریدا کیوں کہ ہم لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا لائف کو انجوائے کر سکتے ہیں اتنا کر چلیں تو دوستو سب سے بڑی بات کیا ہے کہ آدمی بڑا بننا تو چاہتا ہے لیکن کچھ کرنا نہیں چاہتا بہت اچھی کاوت ہے کہ انسان بنتا وہ ہے جو سارا دن سوچتا ہے انسان بنتا وہ ہے جو سارا دن اس کے کلاپ میں رہ چلتا ہے کیونکہ آدمی جس دن ایک جد اور پرینا کے ساتھ اس کو صحیح پریٹ فارم مل جائے تو اپنی زندگی کے ہر ارادے کو پورا کر سکتا ہے میرے کو ارادہ ہوا میری پرینا بڑی اس پرینا کے ساتھ میں آج پریرک بنا آج میں اس کمپنی کے مادھم سے آپ لوگوں کے بیچ آنے کا موقع ملا اور اسی طرح سے روز میری ایک عادت بن چکی ہے کہ روز میں آپ کو اپگریڈ اور اپڈیٹ کرتا ہوں اسی لوگ ڈاؤن کے بیریڈ میں بہت سے لوگ بہت سے لوگوں کو گھر رہنے کا موقع ملا آج بہت سارے لوگ ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی ساری سنکھیا تھی پہلے لیکن آج میرا پورٹل تھوڑا دیر سے سٹارٹ ہوا لیکن بہت کم لوگ آج اس پورٹل پر نظر آ رہے ہیں لیکن یقین مانیے گا آپ وہ لوگ ہیں جو جدی لوگ ہیں کیونکہ جیتنے کے لیے کیول ایک جد ہی کافی ہے اور ایک اچھا پریٹ فارم کافی ہے اگر آپ کی جد اور آپ کا پریٹ فارم دونوں اگر آپ کے ساتھ چل پڑے اور آپ کے ایکشن اور آپ کی پریپریشن آپ کے ساتھ چل پڑی تو آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی وہ میرے ساتھ تھا تو آج میں ایک کہانی کے روپ میں ایک کہانی آپ کو ریال سٹوری کے ساتھ افغط کرانا چاہتا ہوں اس ریال سٹوری کے اندر بہت بڑی طاقت آپ کو ملنے والی ہے کیونکہ اس ریال سٹوری سے میں نے بہت کچھ سیکھا اس ریال سٹوری میں کیا ہے کہ دو برادر ہیں ایک کا نام ریچرڈ ہے اور دوسرے کا نام موریس ہے اور ریچرڈ اور موریس کی جندگی کا سپنا ہوتا ہے کہ ہم کچھ بڑا کریں کچھ بڑا بنیں اور ریچرڈ اور موریس اپنا ایک چھوٹا ریسٹرنٹ بناتے ہیں ریسٹرنٹ بنانے کے بعد وہ اس میں کافی ایفرٹس کرتے ہیں کافی فیر بدل کرتے ہیں کافی کچھ بدلاو لے کے آتے ہیں امریکہ یو ایس اے کی بات ہے یو ایس اے کے اندر کیا ہے کہ جادہ کر کے لوگ فاسٹ موونگ لائف کو جی رہے ہوتے ہیں ان کی لائف کے اندر سکھ چین نام کی چیز نہیں ہوتی ان کو کھانا پکانے اور کھانا کھانے کا وقت نہیں ہوتا اور اگر وہ باہر جاتے تو ان کو کافی کچھ پیسہ پی کرنا پڑتا ہے اس دونوں بھائیوں نے ایک سسٹم منایا کہ کیوں نہ ایک ایسا ریسٹرنٹ تیار کیا جائے کہ جس جو ڈرائیوڈ ڈرائیوڈ ریسٹرنٹ ہو وہ ڈرائیوڈ ریسٹرنٹ کیا ہے کہ چلتے پھرتے آپ دیکھتے ہو کہ ہائیوڈ پر چھوٹے چھوٹے ریسٹرنٹ بنا جاتے ہیں تو وہاں سے آپ پکپ کر کے اور آگے نگل جاتے ہو تو انہوں نے اس ڈرائیوڈ ریسٹرنٹ کی شروعات کی شروعات کرنے کے بعد بڑی ساری پریشانیاں ہوئیں کبھی ریسیپی میں آتی کبھی چیز میں آتی کبھی ڈیلے میں آتا کبھی پروسس میں ڈیلے ہو جاتا تو وہ اپنے بدلاؤ میں چلتے رہے چلتے رہے بدلاؤ تب تک کرتے رہے جب تک کہ ان کو اپنی ایک اچھی کامیابی نہیں ملی اور دوستوں ان کو کامیابی معلوم کم ملی تیس سال کے بعد آفٹر تھرٹی یئرز وہ کامیاب ہوئے ایک ایسا ریسٹرنٹ بنانے میں جس کا نام تھا میک ڈی کیوں کیونکہ دونوں بھائی جو تھے ایک کا نام تھا میک اور ایک کا نام تھا ڈک اور میک اور ڈک نے دونوں نے مل کر کے ایک ریسٹرنٹ کی استحابنہ کی جس کا نام تھا میک ڈی میک ڈی بن گیا دو تین ان کے آؤٹلٹ بن گئے لیکن وہ زیادہ آگے سپینڈ نہیں کر پائے ایک سپینڈ کیوں نہیں کر پائے کیونکہ جب بھی انہوں نے کبھی ایفرٹ کی تو ان کو دھکا لگا تو ان کی سوچ اسی لیمٹیڈ سوچ میں رک جاتی ہے جب لیمٹیڈ سوچ میں رک جاتی ہے تو ان کو ایک وقتی ملتا ہے جو وقتی کیول ایک کافی مشین اور ایک جوس میکر بیچنے کے لیے آتا ہے اور چوس میکر کوشفری مشین بیچنے کے بعد جب وہ دیکھتا ہے ان کے سسٹم کو دیکھتا ہے اس کی ڈس کو دیکھتا ہے اس کے برگر کو کھاتا ہے ان کی سپیڈ کو دیکھتا ہے اور وہ حیران ہو جاتا ہے ان کی سٹیڈی کو دیکھ کر کے وہ پاگر ہو جاتا ہے کے کیسے میں ابھی موبائل پر تھا اور موبائل سے میں نے ان کو میسیج کیا اور جب تک میں پہنچتا ہوں ان دے سی میں در ایر آرڈریز اس yes of course pay this much money وہ پیسے دیتا ہے دیکھر کے نکل جاتا ہے لیکن ان دونوں بھائیوں کی سٹیڈیجی کو دیکھر کے وہ بڑا اتصاہیت ہو جاتا ہے حیران ہو جاتا ہے اس کے پاس ایک آئیڈیا ہے لیکن ان بھائیوں کے پاس ایک اچھی لیبر ہے اچھی نالج ہے ایک اچھا ٹیلنٹ ہے ایک اچھا وشواس ہے لیکن ایک اچھا آئیڈیا نہیں تھا آئیڈیا کس کے پاس تھا اس باون سال کے ویپتی جس کا نام تھا ریک راک اس ریک راک نے اپنے آئیڈیا کو ان کے ساتھ باؤن کیا اور ان کے ساتھ کہا کہ میں آپ کے ساتھ ایک کلائبریشن کرنا چاہتا ہوں اور ہم دونوں مل کر کے کام کریں گے اس کلائبریشن میں آپ کا جو کام ہوگا اس سسٹم کو سمالنا ہوگا اور میرا کام آپ کی زیادہ سے زیادہ آؤٹڈیٹ کو سمالنا ہوگا اس دوران اس ویپتی نے ایک بہت بڑی ایک میٹنگ ملائی اور اس میٹنگ ملانے کے باوجود ان سے لوگوں سے پوچھا کہ کیا آپ کے کوئی بڑے سپنے ہیں کیا آپ کچھ بڑا کرنا چاہتے ہو کیا آپ کی زندگی میں بڑی سوچ ہے کیا آپ آسوان کی اچھائیوں کو چھونا چاہتے ہو کیا آپ کے اندر کچھ کر گزرنے کی تمنہ ہے کیا آپ ایک محنت اور امانداری کے ساتھ پوچھا اٹھنا چاہتے ہو کیا آپ اپنے سپنوں کو اپنی آنے والی جنریشن تک پہنچانا چاہتے ہو تو میرے پاس آج آپ کے لئے ایک بہت بڑی پاور ہے ایک وہ پاور ہے جس کو میں آج آپ کو دے سکتا ہوں اور اس وہ پاور ایک ایسی ہے کہ جس پاور کی طاقت ہیرے جوارات سے بھی پاور کھل ہے اور وہ ہیرے جوارات کی پاور ایسی ہوگی کہ جو اگر آپ نے لے لی تو آپ ایک بہت بڑی طاقت بن سکتے ہو اور وہ آپ جان سکتے ہیں کہ کیا ہوگا وہ اس نے کہا وہ میرے پاس ہے ایک محقہ ایک اپورچنٹی اگر آپ نے آج اس سپورٹ سوٹی کو سمجھ لیا تو آپ بہت بڑی طاقت بن سکتے ہو لیکن دوستو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اس طرح کی بات کو سنتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہمارے بیچ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کرٹیسائز کرتے ہیں جن کے اندر کامیاب ہونے کے کوئی گن بھی نہیں ہوتے اور وہ دوسرے کو کامیاب ہوتا دیکھ بھی نہیں سکتے تو بڑی بار ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے ہمارے سراؤنڈنگز بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں کی باتوں پر آ جاتے ہیں جن کو کامیابی کے معنی ہی نہیں پتا ہوتے جن کو سکسس کی اس طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا جن کے پاس کوئی اپنا بیکڈراؤنڈ کے اندر کوئی ایسا ٹریک ریکارڈ نہیں ہوتا جس کی کہانی کو سنا سکیں جو اپنی سٹوری کو سنا سکیں کیونکہ میں اکثر ایک بار لائن بولتا ہوں ہر سکسس فل پرسن کے پیچھے اس کا ایک سیلف سٹرگل پین ہوتا ہے ہر سکسس فل پرسن کے پیچھے اس کا ایک سیلف سٹرگل پین ہوتا ہے جو پین کسی کو نظر نہیں آتا وہ پین کیونکہ اس کو نظر آتا ہے جو اس راتے سے گزر رہا ہوتا ہے جو اس کٹھنائیوں کے سہرہ ہوتا ہے جو اس کرٹیسائز کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ کرٹیسزم کس کو نہیں ملا وہ ریجیکشن کس کو نہیں ملی وہ نوکس نے نہیں سنا لیکن حریف سنگلہ صاحب نے ایک بہت اچھی بات کہی تھی میں بڑے دل سے ان کا ابھی نندن کرتا ہوں بہت اچھی بات بولی تھی کہ جس آدمی کی سوچ نیگٹیو ہوتی ہے وہ زندگی میں کبھی بڑا آدمی نہیں مل سکتا کیونکہ فرق کیا ہے سیکریٹ آف سکسس اگر میں دو باتوں میں شیئر کروں تو پہلا وہ انسان ترقی کرتا ہے جو گلتیاں بہت کرتا ہے اور دوسرا وہ انسان ترقی کرتا ہے جو گلت راستے پر چلتا ہے ہمیں کون سا راستہ چاہیے گلتیاں کر کے اگر گلتی اپنی مان لیں تو ہم بہت بڑے بن سکتے ہیں لیکن گلتی اگر دوسرے کی مان سکتے ہیں تو ہم کبھی بڑے نہیں بن سکتے ہیں گلتی کو ماننا ہے گلتی کو سویکارنا ہے اور اس گلتی سے باہر نکلنے کا ہر سمب پریاس کرنا ہے کہ مجھے ایک دن اس سے باہر جانا ہے اس پریاس کو میں کرتا رہا میں نہیں دنیا کا ہر وقتی جو آج کامیاب ہے سفل ہے وہ بہت بار فیلئر ہوا تھا کیونکہ سکسس کے پیچھے ان لیمٹیڈ فیلئرز ہوتے ہیں لیکن وہ فیلئر نظر نہیں آتے کیونکہ چوٹ نظر نہیں آتی کسی بھی کرکیٹر کی چوکے نظر آتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جب اس کو چوٹ لگی تھی تو ہم اس کے ساتھ نہیں تھے لیکن جب اس نے چوکے چھکے مارے تھے تو ہم ٹی وی پر تھے ہم اس آڈینز میں تھے ہم اس انوائرمنٹ میں تھے ہم کیول کلیپنگ کر رہے تھے لیکن دوستو سچائی سب سے بڑی بات ہے تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں the people who are watching the people who are playing the people who are surprising پہلے وہ لوگ جو دیکھتے ہیں صرف کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہیں صرف دیکھتے ہیں یار کر لیا اچھا ہے بہت اچھا ہے ایک وہ لوگ جو پلے کر رہے ہیں تیسری وہ لوگ ہیں جو سرپرائز حیران ہو رہے ہیں یار یہ ہو کیسے گیا اس نے کر کیسے لیا ایسا ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے سیکڑوں لوگوں کے ساتھ جو لوگ یہاں تک پہنچے ہیں آج دل سے دنواد کرتا ہوں کہ آج کمپنی میں جتنے بھی لوگوں کو آپ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ کمپنی فار آور لیونگ پرڈکس کا جو پورٹل ہے اس پورٹل نے ہمیں ایک سیلیبریٹی کے روم میں آپ کے سامنے پیش کیا آج جو ہمارا وہ آپ کا فیوچر ہے جو آپ کا پریزنٹ ہے وہ ہمارا کبھی پاسٹ تھا آج اگر لوگ منہ کر رہے ہیں تو پرواہ مت کیجئے گا پیچھے مت ہٹیے گا کیونکہ کامیابی بہت ہے اتنا ہی نہیں جب یہ دونوں بھائی آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد انہوں نے بہت اچھی اچھائیاں پرات کی اور جب بہت اچھے پورٹل کو بنا لیا اور اپنی سکسس کو اتنا زیادہ سپریڈ کر دیا کہ انہوں نے ایک سو پانچ دیشوں کے اندر 36,695 برانچز اپنی کھولی اور آج وہی طاقت ہے نیٹ ورکنگ کی اگر مسٹر میک ڈیک اینڈ میک اگر مسٹر ڈیک اینڈ میک اس کی باتوں میں نہیں آتے اگر اس کی باتوں کو نہیں سمجھتے تو آج اتنا بڑا پورٹل نہیں کھڑا کر پاتے ان کے پاس آئیڈیا تھا مسٹر رے کریک کے پاس آئیڈیا تھا لیکن اس کے پاس کیا تھا ایک منوپلی تھی ہماری کمپنی کے پاس کیا ہے آج یہ بات جان کے چلیے گا میں نے ایک بار بولا تھا اگر راستہ خوبصورت ہے تو منجل کی تلاش کرو اور منجل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ مت کرو راستہ یہ ہے جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں منجل وہ ہے جو میں تیہ کر کے آ رہا ہوں اس راستے کی پرواہ مت کرو کیونکہ اس راستے میں اگر آپ نے راستے کی پریشانیوں ہیں ہم پرابلمز اور ٹیکلز کو دیکھا اور ٹیکلز کو دیکھا تو ہم کبھی بھی آگے نہیں پہنچ پائیں گے اس چیز کو مت دیکھئے کیونکہ ہر کسی کے جہن میں آنے والی ہیں اس راستے پر چلتے ہوئے آج بڑی خوشی ہوئی کہ اگر میں ریک روک کے بارے میں بتاؤں اور میک ڈی کے بارے میں بتاؤں تو انہوں نے جب میک مسٹر ریک روک پاسٹ ہوئے ہوئے آراؤنڈ نائنٹین ایٹی فور کے اندر اور نائنٹین ایٹی فور میں بتیس سال تک انہوں نے کام کیا لگ بگ تیس سال تک کام کیا مسٹر میک اینڈ ڈک کے ساتھ میک اینڈ ڈک کے ساتھ جب وہ پاسٹ ہوئے ہوئے تو ان کی ان کے ساتھ کچھ فریکشنز ہو گئے تھے جو اوریجنل میک ڈی تھا وہ ایک سائیڈ پر ہو گیا اور مسٹر ریک روک نے اپنے سارے ان کے رائٹس ان کو ان سے خرید لئے تھے رائٹس خریدنے کے بعد اس نے مسٹر ریک روک نے اپنی پاور کو اتنا آگے بڑھا دیا کہ جب وہ دنیا سے گیا انیس سو چوراسی کے اندر تو اس کا جو ایمپائر تھا جو اس کا اسیٹس تھا اس کی جو پاور تھی جو ڈائیڈ اوے ہوئے اس کا جو ٹوٹل اسیٹس اس نے بنایا یا جیسے آپ کہہ سکتے ہیں جو ٹوٹل نیٹ ورٹ اس کی تھی وہ لگ بگ سات سو میلین ڈالر آنکھی گئی اور جب مسٹر میک جب پاسٹ اوے ہوئے تو ان کے ایکاؤن میں کیول پوائنٹ ایٹ ملین ڈالر تھا سوچئے جس وقتی نے نیٹ ورک کی طاقت کو ٹھکرا دیا اس کے پاس ایک ملین ڈالر بھی نہیں ہوا اور جس نے نیٹ ورک کی طاقت کو سمجھ لیا اس کے پاس آج سات سو ملین ڈالر کا مالک بنا جب وہ پاسٹ اوے ہوئے تو سوچو کہ آج کتنی بڑی طاقت کے ساتھ آج ہم جڑ چکے ہیں کتنی بڑی پاور آج ہمارے بیچ آ چکی ہے اور اتنا ہی نہیں سکسس کیا ہے سکسس ایک ملٹیپل ٹاسک ہے وہ ایک فارمولا نہیں ہے جو آپ نے لگایا اور فٹ ہو گیا اور آپ چل پڑے سکسس کے لیے آپ کو بہت ساری چیزوں کے اندر بہت سارے ہنر کو اپنانا پڑے گا سیکھنا پڑے گا اگر میں شروعات میں بات کروں تو ہمیں پہلے کسی بھی انڈسٹی میں جانے کے لیے پہلے پوزٹیوٹی ہونی ضروری ہوتی ہے اگر میں پوزٹیو نہیں ہوا تو میرے اندر وہ پیشن نہیں آئے گا اگر میرے اندر وہ پیشن نہیں آیا تو میرے اندر وہ پیشنز کیونکہ جنون بہت ہے لوگوں کے پاس کچھ گھر گزرنے کا لیکن دہرہ نہیں ہے رکنے کا اگر ایک ہاتھ میں میرے تلوار ہے اور دوسرے ہاتھ میں میری ڈھال ہے اگر میری ڈھال مجبوط نہیں ہوئی تو دوسرے والا مجھے مار دے گا اور میری تلوار مجبوط نہیں ہوئی تو میں کسی کو مار نہیں پاؤں گا تو ہماری تلوار بھی مجبوط ہونی چاہیے پیشنز وہ بھی مجبوط ہونا چاہیے پیشنز اس سے بھی زیادہ مجبوط ہونا چاہیے کہ اگر یہ سوڑ دلوار ٹوٹ بھی گئی تو کوئی بات نہیں میں اس ڈھال سے لوگوں کا مقابلہ کر رہوں گا وہی ڈھال ہی ہماری کمجور ہو جاتی ہے ڈھانڈس کمجور ہو جاتا ہے پیشنس لوز ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم ہار جاتے ہیں پریپریشن نہیں کر پاتے ہیں آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں ایکشن نہیں لے پاتے ہیں اس لئے آگے بڑھا نہیں جا پاتا اور پرسسٹ نہیں کر پاتے ہیں روک نہیں پاتے ہیں اپنے آپ کو اس لئے ہماری کامیابی ہمارے سے کئی پر بہت آتے آتے پیچھٹ جاتی ہے اگر سوچئے کہ آپ کرکٹ کے کھلاڑی اور کرکٹ کھیل رہے ہیں لیکن آپ کو معنی نہیں بتا کہ سو رن بننے پر سنچری بنتی ہے اور جب آپ کے نائنٹی نائنٹی ٹو رن ہوتے ہیں تو آپ اس وقت اپنے منوبل کو گرا لیتے ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ اگلے آٹھ رن بنتے ہی پوری کے پوری سٹیڈیم کے اندر لوگوں نے کھڑا اگر کے سٹینڈنگ ایویشن دینا تھا اور تالیوں سے گون جانا تھا آپ کو اسٹیڈیم لیکن آپ کو طاقت کا اندازہ نہیں تھا کہ کیول میں آٹھ رن پیچھے تھا اور میں نے اپنے آپ کو ہار مان لی دوستو کبھی ہار مت ماننا کیونکہ اس جندگی کے اندر ہر آدمی کو جیتنے کا موقع ملتا ہے پرماتواں ہمیں ہمیشہ موقع دیتا ہے لیکن ہم اس موجکے کو ڈینائے کر جاتے ہیں اس میں ابھی میں آپ کو پانچ اس کے مول منتر بتاؤں گا لیکن اس پانچ مول منتر سے پہلے میں آپ کو یہ جرور بتانا چاہتا ہوں کہ کس کس طرح سے ہمیں ٹورچر کیا جاتا ہے بڑے دھیان سے سنیے گا میرے پاس اگلے صرف دس منٹ باقی ہیں اس دس منٹ میں آپ کو میں بہت کچھ دینے والا ہوں بہت کچھ بڑی پاور دینے والا ہوں سب سے بڑی بات کیا آتی ہے کہ جو ٹورچر ہمیں کیے جاتے ہیں اور سب سے پہلا ٹورچر ہوتا ہے انوائرمنٹلی انوائرمنٹلی جب ٹورچر ہوتا ہے لوگ کیا کہیں گے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں جب لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں تو ہم اپنے منوبل کو گرا دیتے ہیں کہ یار میں نہیں کر پاؤں گا میں پڑا لکھا نہیں ہوں میں آگے نہیں بڑھ پاؤں گا میری ڈریسنگ سینس اچھی نہیں ہے میرے کو بولنا اچھا نہیں آتا میرے کو لوگوں سے ملنا پسند نہیں ہے لوگ میرے جانکار نہیں ہیں میں لوگوں کے بیچ نہیں جا سکتا کیا مجھے مال کو بیچنا پڑے گا کیا مجھے لوگوں کو بسانا پڑے گا reference, recommend result نہیں ہوتا تو forever کا کوئی بھی product آج repeat نہیں ہوتا reference, recommend اور result نہیں ہوتا تو آج یہ repeat نہیں ہوتا اگر یہ repeat ہو رہا ہے 165 دیشوں میں repeat ہو رہا ہے اگر 165 دیشوں کے باوجود 42 سالوں میں آج اس company کا کوئی مقابلہ نہیں کر پایا آج بھی میں بھولتا ہوں profile of the company, product of the company and plan of the company پوری دنیا میں ہمارے fingerprint کی طرح ہیں لوگوں نے ان کی copy کی ہے compete نہیں کر پایا کیوں? کیونکہ copy کرنا بڑا آسان ہے لیکن copy کر کے اس کے اندر ڈالنا وہ بہت مشکل ہے اسی وجہ سے تھا آج میں آپ کو اگر بات کروں تو انڈیا کی ایک بہت بڑی company منی جس نے الورا کو بیچا الورا کو بتایا اور الورا کو پورے انڈیا کے اندر سب سے زیادہ پرچار اور پرسار کرنے والی company منی اس company نے اپنا الورا بہلا بنایا 200 روپے کا یہ الورا آج 1600 سوری اگر میں ایک لٹکی بوتل کی بات کروں تو 1672 روپے کی 1672 روپے کی ایک بوٹل اور اس کا جو discounted price ہے اس کا price ہے آج کی rate میں 1452 ساتھ سے آٹھ گنا مہنگا اگر ساتھ سے آٹھ گنا مہنگا ہونے کے باوجود میں ایک آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی آپ نے boxing دیکھی ہوگی کبھی آپ نے wrestling دیکھی ہوگی تو اس wrestling اور boxing کے اندر کیا ہے کہ 55 کلو کا جو wrestling ہوتی ہے ید ہوتا ہے یا جو ان کی wrestling ہوتی ہے 55 کلو کا 60 کلو کے ساتھ 65 کلو 65 کلو کے بیچ 65 کلو کے بیچ یعنی 5 کلو کے دائرے کے بیچ میں wrestling ید ہوتا ہے کبھی بھی دنیا میں کسی بھی wrestling کے اندر 55 کلو والے کا جد اس کا مقابلہ کبھی 55 کلو والے سے نہیں ہوا آج پوری دنیا کے اندر کوئی بھی الورہ اس کے سامنے stand by نہیں ہوا کیوں کیونکہ we were number one we are number one we will get the number one کیوں کیونکہ طاقت ہم نے کیول پرائز کو دیکھا پروپرٹی کو نہیں دیکھا اکثر میری کلائن کو یاد رکھے گا کہ ہم قیمت کو دیکھیں گے تو کبھی چھوڑ نہیں پائیں گے تو وہی میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جب انوائرمنٹ آدمی کو torture کیا جاتا ہے تو آج اس کے پیچھے میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایک بہت بڑے سائنٹسٹ ہوئے جن کا نام تھا البر آئنسٹ بہت بڑے سائنٹسٹ ہوئے اور سائنٹسٹ جب چھوٹا بچپن کے اندر بچہ ہوتا اور بچپن کے اندر جو سکول میں جاتا ہے تو اس کے سکول سے اس کو نکال دیا جاتا ہے اور نکال دیا جانے کے باوجود ایک لیٹر بھی دے دیا جاتا ہے اور جب وہ آنے کہا بیٹا تیرے لیے سکول نہیں ہے میں تیرے کو کسی اور سکول میں پڑھاؤ گی بات آئی اور گئی ہو جاتی ہے لیٹر کو سمال کے رکھ دیتی ہے لیکن بچہ ایک دن جوان ہو جاتا بڑا ہو جاتا ہے بہت ساری ڈگری رکھتے نہیں ہے کیونکہ اس میں یہ لکھا تھا کہ آپ کا بچہ بچہ بہت دم ہے یہ زیادہ کچھ نہیں کر پائے گا اگر اس کی ماں اس وقت انوائرمنٹل ہی ہیلدی نہیں کرتی تو آج دنیا کے اندر سائنٹس نہیں بنتا سیکنڈ ٹائم اگر ہم بات کریں تو آدمی فیزیکلی ٹورچر کیا جاتا ہے فیزیکلی کہ تیرا قد اچھا نہیں ہے تیرا سینہ اچھا نہیں ہے تیری باڈی اچھی نہیں ہے تیرا لائف ٹائل اچھا نہیں ہے تو دیمیز اور گھائل پاؤں کے ساتھ وہ لڑکی اپنے ہسپیٹل کے اندر پڑی ہے آئی سی یو روم کے اندر پڑی ہے لیکن اس کے باوجود وہ لڑکی اپنے سپنے کو لے کر کے کھڑی سپنا کیا تھا جانا چاہتے اس سپنا تھا ایوریسٹ سمیٹ کرنا جس کو بھی چلنے میں ابھی پتہ نہیں کتنا سمیت تر کو لگے گا اور آج تو بات کر رہی کہ ایوریسٹ سمیٹ کروں گی دیکھ تو پاغلوالی باتیں مت کر تیرا دماغ بھوکھلا گیا ہے تو دماغ سے پھر چکی ہے تیر کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اپنے ارادے کو چینج کر ایک دن اس کو ملنے کے لیے اس کی ایک teacher آتی ہے اس کی teacher جس کا نام بچھندری پال اس teacher جب اس کو ملتی ہے تو اس کو بولتی ہے کہ میڈم میرا ایک سپنا ایک ڈریم ہے میں آپ بتانا چاہتی ہوں جب اس نے اپنے ڈریم کو اس کے سامنے رکھا تو بچھندری پال نے پتا کیا کہ اس نے کہا ارونی ما تو آج جو بات کر رہی ہے کہ ایوریس سمیٹ کرنا ہے آج تو ایوریس پر پہنچ چکی ہے کیول اس کی ڈیڈ آ نب آ جب آپ گھر رہے ہوتے ہیں سوری جب آپ دنیا میں گر رہے ہوتے ہیں لوگ آپ کو ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کو ایک سارے کی ضرورت ہوتی ہے کہ دوبتے کتنکے کا سارا اس لڑکی کو ملا اور ایک دن اس لڑکی نے ایوریس سمیٹ کیا اور اس کا نام تھا ارونیمہ سینا وہ ارونیمہ سینا ایک وشوی ریکارڈ قائم کیا کہ ایک پاؤں کٹا ہونے کے باوجود ایک پاؤں ڈیمیز ہونے کے باوجود اپنے ایوریس سمیٹ کو حاصل کیا فیزیکلی چیلنج ہونے کے باگ اب بات آتی ہے انوائرمنٹل فیزیکل ایک بات آتی ہے نرنے خود کا ہونا چاہیے کیونکہ جیت بھی میری ہے ہار بھی میری ہے انکار بھی میرا ہے درکرار بھی میرا ہے اگر میں دنیا میں فتح حاصل کرنا ہے تو مجھے دنیا کی باتوں سے یہاں سے بہرہ ہونا پڑے گا صرف سننے کے لئے کان کھول نا صرف اچھی باتیں سننے کے لئے کسی نے کہا تھا کہ learn like sponge میں نے اس میں بھی amendment کیا اگر آپ کا sponge اس کی عادت ہے چوشنے کی اگر وہ ساپ پانی میں پڑ ساپ پانی کو sponge کرے گا جو آپ سن رہے ہیں اگر آپ positive سن تو positive ہوتے چلے جائیں گے اگر negative سن ہوتے چلے جائیں گے اس mind میں آپ نے سارا دن کیا ڈالا اگر آپ نے ایک دن میں دس دن میں ایک مہینے میں positive point جیادہ ڈالے تو یہ positive ہو گا اور اگر negative جیادہ ڈالے تو negative جواب دے گا کیونکہ mathematics ہے کہ جیادہ ہوگا winner وہ ہوتا ہے negative جیادہ ہوگا تو winner وہ ہوگا positive جیادہ ہوگا تو winner وہ ہوگا ہمیں آج کے بات positivity کی طرف دھیان دینا ہے تو میں اگلی بات کرنے جا رہا تھا کہ mentally کیسے torture کیا جاتا ہے ایک بہت اچھا دشتانگ دینا چاہتا ہوں ایک لڑکی جو چھوٹے سے گاؤں کی تھی اور اس چھوٹے سے گاؤں کے ساتھ ساتھ وہ منی پور کی رہنے والی لڑکی نے ایک دن سڑک پر گلپ کو دیکھ رہا ایک باکسنگ گلپ جب ملتا ہے تو گلپ اس کا سپنا بن جاتا ہے تو سپنا ساکار کرنے کے لیے وہ اپنے دل کے اندر ایک آگ لے کر آتی ہے کہ مجھے ہر حالت میں باکسنگ چیمپئن بن باکسنگ چیمپئن کیونکہ ایک لڑکی تھی اس چوری چھپے چوری چھپے اپنی سائیکل کو لے کر باکسنگ سیکھنے کے لیے جاتی جہاں پر باکسنگ سیکھنے کے لیے جاتی ہے تو کوچ ہوتا ہے کیونکہ لڑکی بڑی چھوٹی جاتی کی ہوتی ہے تو کوچ بھی اس کو ڈرائے کرتا ہے بہت ساری پرکشا لیتا لڑکیوں کا کام نہیں کہتی میں کہیں کسی سے کم ہوں جو کہیں میں کرنا چاہتی ہوں تو جب وہ رنگ کے اندر لے کے گیا تو کہتا ہے کہ آپ ایک بات جواب دیجئے کہ دنیا کیسی ہے اس نے اندر رہی تو تیرے گول بھی اندر رہیں گے اس نے اپنے اس اب میں آپ کو منٹری ٹورچر کی بات کرنے جا رہا کہ جب اس کے پاپا کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ لڑکی باکسنگ سیکھنے کے لیے چلی جاتی ہے تو وہ لڑکی کے سامنے اس کے دونوں گروپس لیتے ہیں اور جا کر چولے میں ڈال دیتے اور چولے میں ڈال نے کے بعد مہنم کیا بہتے ہیں پاپا پاپا کو وہ وہاں کی لنگویج میں اپا بولتے ہیں اس نے بولا آج میری برداشت سے بہار ہو چکا ہے اور آج تجھے فیصلہ کرنا ہوگا ایک طرف اپا اور ایک طرف تیری یہ گیم اگر آج تُو نے اپا کو چن لیا تو اپا تیرے ساتھ ہوگا اور اگر آج تُو نے اپنے اس ڈیم کو چن لیا تو تیرے ساتھ ہوگا تین بار بولتا ہے اپا یا بوکسنگ جاننا چاہتے اس لڑکی نے کیا چنہ اس لڑکی نے چنہ بوکسنگ جب بوکسنگ چنتی ہے تو اس کے باپ کے آنسو باہر نہیں آتے اندر گرتے ہیں خون کے آنسو کہ میری پڑھائی ہوئی لکھائی ہوئی اتنی بڑی کی ہوئی لڑکی اور آج اپنے باپ کو چھوڑنا چاہتی ہے اپنے اس پیشن کے لیے لیکن ایک کیوں کیونکہ وہ جب وہ گھر پہ آتی تو اس نے اپنے پاپ سے کہا کہ پاپ آج میں آپ سے معافی مانگتی ہوں لیکن میں نے اس دن کہا تھا آپ کے دل کو دنیا پہنچائی تھی اگر میں اس دن آپ کا چناو کر لیتی تو باکسنگ میرا پیشن میرا جنون میرا ڈریم جنگی بھر کے لیے اٹ جاتا لیکن اگر میں ڈریم کو لے کر آئی ہوں تو آج آپ تو کیا ساری دنیا میرے ساتھ ہے تو جس دن دنیا آپ کے ساتھ ہوگا دنیا آپ کے ساتھ ہو جائے گی ایک تورچر ہم ہوتے ایموشنلی کہ جب ہم آگے بڑھ رہے ہوتے چیزوں سے ایموشنلی ٹیس کیا جاتا ہے اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور سین میں لے کر چلتا ہوں جو لڑکی تھی اس کا نام تھا میری قوم میری قوم لڑکی تھی جو باکسنگ کے اندر جس نے اتنے خطاب دیتے اگر اب میں ایک اور دنیا میں چلنا پرابط کی اور اس ویقتی کو ایک ویقت فلائنگ سکھ کے نام سے جانا گیا اور اس فلائنگ سکھ کے باوجود اس نے بہت سارے گولڈ میڈل لیے انیس سو اٹھاون کے اندر اور انیس سو باسٹ کے اندر اس نے انڈیا کے اندر دو سو میٹر کی دور میں اپنے بیٹا تم اس دور کو چھوڑ دو پیشن کو چھوڑ دو کیونکہ ایک طرف تمہاری جندگی ہے ایک طرف تمہاری دور ہے یہاں پر تم ساری جندگی کے لئے ابائج ہو سکتے ہو اگر تم دور تو پرابلم آ جائے گی لیکن اس نے کہا نہیں میرا سپنا ہے میرا ہندوستان مجھے اپنے ہندوستان کے لئے دوڑنا ہے مجھے کچھ کر گزرنا ہے اور اس کے بعد اس نے جب دوڑ میں آخری وقت جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو پاکستان کا کوچ ہوتا ہے اس کے ٹانٹنگ گستا ہے میں نے دوڑوں گا بھی ویسے ہی جیسے میری زندگی کے آخری دوڑ تو میڈل ایسے نہیں ملتے ایچیمنٹ ایسے نہیں ملتی کامیابی ایسے نہیں ملتی کیونکہ اس کامیابی کے لئے بہت کچھ کر گزرنا بڑتا ہے آج ایک بار میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ جو ہم کر رہے ہیں کیا وہ مجھے اپنی منجل تک پہنچ آسکتا ہے کیا وہ مجھے وہاں تک لے کے جا سکتا ہے آج کا حالات ہے جو آج کرائیٹیریا چل رہا ہے آج آپ انشورنس پولیسی کو دیکھتے سن رہے ہوں گے کہ اگر کل کو آپ نہیں رہے تو آپ کا پریوار کیسے چلے گا کبھی ہم نے سوچا کیا ہم نہیں رہے تو ہمارا پریوار کیسے چلے گا کیونکہ آپ کو اتنا سیکیور بزنس دیتی ہے آج میں اس کمپنی میں سینئر منیزر ہوں اگر آج میں اس کمپنی سے اگر دنیا سے چلا گیا کیونکہ کبھی بھی انسان کے آنے کا وقت نشجت نہیں ہوتا بابو مشاہ ہم اس اوپر والے کی کٹ پتلیاں ہیں کون کب کیسے جانے والا ہے کسی کو نہیں بتا اسی لیے ہمیں کسی کو نہیں بتا لیکن آج ہمیں اتنی سیکیورٹی ملی ہے کہ اگر آج بھی جانے کا اس کے بعد میرا بیٹا یا بیٹی جو بھی 18 سال کا ہوگا اس کے نام ٹرانسفر ہونے والا ہے اس کے بعد جنریشن ٹو جنریشن ٹرانسفر ہونے والا ہے اسے کہتے ہیں زندگی کے ساتھ بھی اور زندگی کے بعد بھی کیونکہ ہم نے کبھی بھی اس طرف نہیں دیکھا کبھی بھی سوچا نہیں ہم آج کے present کو لے کر چل لیں ہم کبھی بھی future کے بارے میں نہیں سوچ رہے دوستو forever ان لوگوں کا کام ہے جن کے اندر جدبہ ہے جنگی میں جیتنے کی تمنہ رکھتے ہیں forever ان لوگوں کا کام ہے کیونکہ لگ کا آخری ڈائیلوگ کیا تھا کیونکہ جندگی میں یاد رکھنا میں اگر کوئی picture کوئی serial کوئی add دیکھتا ہوں تو میں صرف forever دیکھتا ہوں میں add نہیں دیکھتا میں tv نہیں دیکھتا میں صرف اس میں اپنی power کو دیکھتا ہوں کیونکہ آج اگر میرے blood کو کٹو تو یہاں پر white اور red blood cells ہوتے ہیں لیکن میرے white تو ہوں کیونکہ immune system کو strong کر رہا ہے لیکن red کی جگہ یہاں پر yellow cell ہوں گے کیونکہ yellow اس aloeira نے بنا دیئے ہیں اتنا zel آج اندر جا چکا ہے کہ اندر سے یہ بولتا ہے میں نہیں بولتا کیوں آج اگر ہمارے پاس انشورنس بہت بڑی ہم نے کرا دیئے مان لیجئے دو وقتی ہیں ایک وقتی کے پاس دو لاکھ روپیہ ہے ایک کے پاس دو ہزار کروڑ روپیہ ہے سوچ کے چلئے ایک وہ وقتی ہے جس کے پاس دو لاکھ روپیہ ہے دوسرے کے جو ٹائم ہے کرونا وہ آپ کی انشورنس کو نہیں دیکھے گا وہ بینک بیلنس کو نہیں دیکھ گا وہ بوڈی کی ایمیونیٹی کو چیک کرے گا وہ جب بھی آئے گا کیونکہ ایک صرف کرونا وائرس ہے اور ایک صرف ایمیون سسٹم ہے لڑائی دونوں کی اپس میں ہوگی لڑائی کوئی میری مانسل سے نہیں ہوگی میری من پاور سے نہیں ہوگی میری من پاور سے نہیں ہوگی لڑائی ہونے والی ہے کس کی میری ایمیون کی اور ایک وائرس کی یہ آج ہم سنتے سے چائنا میں آ چکا ہے ہم سنتے سے پاکستان میں آ چکا ہیں پھر یہ آیا انڈیا کے مہانگروں میں ہمارے نگر میں ہمارے نگر سے آیا ہماری کلونی میں ہماری کلونی سے آیا ہماری گلی میں ہمارے دو گھر کے آجو باجو میں جادر کی آئی مستر شیو کھڑا کیا گیتے ہیں اگر آپ کے پڑوس میں چوری ہو رہی ہے تو اگلا نمبر ہمارا ہے آپ کا نہیں ہمارا ہے آج ہمیں ہی محسوس کر لیا تو بہت بڑی طاقت مل سکتی کیوں کیونکہ آلٹی میٹلی اس کمپنی نے جو پروڈکٹ بنائے وہ سارے پروڈکٹ کیا ہے میچر سائنس اینڈ اپٹیمم لیول آف ٹیکنالوجی کے ساتھ مایکرو نیوٹینٹ کمپاؤنڈ بنائے ہیں ہم جتنے مرجی اچھے سی نیوٹیشن کو لے لیں لیکن آج اس وارث سے لڑنے کے لیے ہمیں ایکسٹر اوڈنری پاورفول مایکرو نیوٹین پروپرٹی کی ضرورت ہے جو ہماری اس ایمیونٹی کو سٹوم کر سکیں آگے بڑھا سکیں اور آج اس سیشن کے دوران بہت کچھ میں نے آپ کو بتایا لیکن ایک پانچ مول منتر بس ایک آدھے منٹ کے اندر میں آپ دینا چاہوں گا پہلا مول منتر لب ہم اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں اس مول منتر سے آپ کھالی فورور بزنس میں نہیں دنیا کی ہر پورٹر پر کامیاب ہونے والے ہیں پہلے چیز لب پیار کریں جیسے اپنے بچوں کو کرتے اپنی ٹیم کو اپنے لوگوں کو اپنے پروسپیکٹ کو اپنے کلائنٹ کو پیار کریں love second care دیکھ بھال کریں کیونکہ وہ لوگ ہمارے ہیں وہ میری team ہے وہ میرا حصہ ہے وہ میرا part ہے مجھے اس کو لے کر کے چلنا ہے love care ایسے ہی لہزے میں بات کرے گا تو ہمارا وہ prospect ہمارا distributor ہمارا client ہمارا بچہ اس کی بھی ہم نے ایسے ہی دیکھ بھال کرنی ہے ایسے ہی respect کرنی ہے رسپیکٹ کے ساتھ ایک بہت بڑی بات لگتی responsibility جمہداری لے کر چلنی ہے کیونکہ میری team میرے لوگ لیکن سب سے بڑی بات ایک ایسا platform ہے کہ اس میں اپنے آپ کو upgrade نہیں کرنا اپنی team کے بارے میں اپگری ایسے اگر آپ کی team کامیاب ہیں آپ کے لوگ کامیاب ہیں آپ کے leader کامیاب ہیں تو آپ کا سب سے بڑا assets ہے آج سب سے بڑی طاقت آج اس pandemic کے دور میں بھی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ last month کے اندر مجھے ایک بڑی بتاتے ہو خوشی ہو رہی ہے کہ آج اس دور میں بھی top 20 کے اندر 15 rank سے مجھے نواز آگیا یہ کہ اس سے ہوا ایک اچھی training اچھی appliance اچھے لوگ اچھے trainers میں سبھی trainers کا دہنواد کرتا ہوں ساری team کا دہنواد کرتا ہوں اور اس پوری faculty کا دہنواد کرتا ہوں جس نے اتنی بڑی طاقت سے نواز آج پانچوان جو پوائنٹ ہے پرسنل ٹچ سب سے زیادہ مجبوط پرسنل ٹچ پرسنل ٹچ کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے ہر وقت خالی الوری کے بارے میں بات کرنی یہ مطلب نہیں کہ خالی اپنے بزنس کے بارے میں بات کرنی مجھے اس کی فیملی کے ساتھ پرسنل ٹچ کرنا ہے مجھے یہ نہیں زیکھنا کہ وہ مجھے فون کرے گا مجھے اس کو فون کرنا ہے مجھے اس کو اچھے طریقے سے فلو کرنا چاہتا ہوں کمپنی کے ایک ایک ویپتی کا اس منیزمنٹ کا مسٹر سنگھلا سر کا نکیتیا میڈم کا آکاس جی کا وکاس جی کا روائل سر کا اور تمام منیزمنٹ جو ہماری بیکراؤن میں ہے اس کا اور میں اس کو نہیں بھول سکتا جو منیزمنٹ ہماری USA کیوں کیوں کیونکہ میسٹر ایکس میسٹر گریگ میسٹر ایڈن اور جو بھی وہاں کی فیکلٹی ہے آج ان کی بدولت آج ہم لوگ ڈاؤن میں بھی اپ گریڈیشن میں ہے بہت بڑی طاقت کے ساتھ آج ہم بن بہت اچھی لائن ہے کہ ہر گھونگٹ ہر گھونگٹ ہیا کا نہیں ہوتا ہر گھونگٹ ہیا کا نہیں ہوتا ہر اٹھا ہوا ہاتھ دعا کا نہیں ہوتا بج جاتے ہیں کئی دیپک اپنی گلتی سے ہر بار کسور ہوا کا نہیں ہوتا اس لئے ہر بار دوسروں کی گلتی مت نکالی اپنے آپ کو گلتی سے باہر نکالی آپ کامیاب ہو جائیں گے آپ سننے کا جھل سمیں دینے کا موسیقی